جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں انڈیا میں ایک لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو اس لوگ ڈاؤن میں جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ڈاؤن کا پرپس ہی فیل ہو جائے مثال کے طور پر ہے تو لوگ ڈاؤن بزنسز بند ہے دکانے بند ہے روڈز بند ہے آفیسز میں چھٹیاں ہیں سکول میں چھٹیاں ہیں اور لوگ اگر ایسے ہی بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھ کے کرکٹ گیم کھیل رہے ہیں یا مل کے باتیں کر رہے ہیں تو کورونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کا مقصد تو فیل ہو جائے گا تو آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ڈاؤن میں شریک ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم سب کے سب اس بیماری سے صحیح طرح سے بچ سکیں تو سب سے پہلی بات دوسری بات یہ لوگ ڈاؤن کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا ہمیں اس موقع کا بھی بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو زائے کر رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اپورچنٹی ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی آفس نے آپ کو کام دیا ہے جو آپ ورک فرم ہوم کر سکتے ہیں بھلے ہی کوئی باس نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایمانداری سے وہ کام کرنا ہے اسی طرح مان بھیجئے کہ اگر ٹوٹل آپ کے پاس چھٹی ہے چھٹی کا وقت آیا ہوا ہے اس وقت کا اچھا استعمال کرئے آپ جانتے ہیں حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ حمینی اصل کا علم نافیہ سنان ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں نفع دینے والا علم تو کیا فائدہ مند علم ہے وہ سیکھئے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کریئر میں یہاں ہے آپ کے پاس اتنا علم ہے اتنی knowledge ہے اتنا qualification ہے آپ کو online degree pursue کر سکتے ہیں online پڑھائے کر سکتے ہیں online exam دے سکتے ہیں اپنے skills کو upgrade کر سکتے ہیں اپنے knowledge کو upgrade کر سکتے ہیں فائدے والا علم فائدے والا علم ہمارا علم ہے وہ beneficial knowledge آپ حاصل کرنے ہی کوشش کر سکتے ہیں ان دنوں میں تو اس میں یہ نہ ہو کہ بھائی میں کیا کروں time waste کر رہا ہے انسان ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز تیسری چیز اور ایک بہت بڑی چیز جو سب سے زیادہ فائدے والا علم ہے وہ ہے دین کا علم وہ ہے آخرت کے تعلق سے علم وہ ہے اللہ کے تعلق سے علم تو آپ سب کو یہ ایک بات سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کے پاس وقت ہے تو یہ ایک opportunity ہے ایسا نہ ہو کہ دن بھر صرف corona virus کی news دیکھ رہے ہیں ارے بھائی علم حاصل کر لیے سیکھ لیے معلومات حاصل کر لیے بس ہو گیا اب فوکس کرو اس زندگی کے اصل مقصد پر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھئے دینی کتابیں پڑھئے اسلامی کورسز ہیں آن لائن کورسز پڑھئے امتحان دیجئے ایکزیم دیجئے ویڈیوز دیکھئے کتابیں پڑھئے یہ سب چیزیں کریے انشاءاللہ تاکہ یہ وقت ایک بہترین وقت ہو جائے ایک ایسا وقت ہو جائے جس میں آپ اپنے کریئر کے طور پر بھی اپنے آپ کو سالٹ اپگریڈ کر لیں اور جس میں آپ دینی اعتبار سے بھی آپ بہترین طور پر آگے بڑھیں دین کو سیکھئے دین پر عمل کرئے اللہ کا احساس دل میں لائیے اللہ سے دعا کرئے یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہم سب کریں چوتھی چیز جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وقت پر جب بزنسز رکے ہوئے ہیں لوگوں کے جابز رکے ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں جو خود بارڈر لائن پر جیتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا پیسے زندگی میں نہیں ہوتے ہیں کہ سیونگز ہے بس جمع کر کے رکھاؤں ایسے لوگ ہیں جو کرزہ لے لے کے زندگی چلاتے ہیں جو بارڈر لائن پر زندگی چلتی ہے جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا آپ خود سوچئے جب یہ لوگ ڈاؤن ہوگا اتنے دنوں کے لیے تو ان کی کمائی کیسے ہوگی اور گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ منموم ویجز دو ایمپلوئیز کو لیکن بہت سارے ایسے ایمپلوئیز ہیں جو نہیں دے رہے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا ہم سب کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس کوئی تو نہیں ایسا یا ہمارے قریب کے علاقے میں کوئی ایسا ہے تو کوئی ایک ایسا سسٹم نکالیں جس سے اگر کوئی بھوک سے مرنے والا ہے یا جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے تو ان تک جن کے پاس ہے وہ ان کی مدد کریں یادرکی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو من فیل ارد یا ارحم کو من فیس سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا سنان ترمیدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے تمہیں بھائیوں میں بہنیں یہ چیز کی طرف بھی دہان دے اللہ ہم پر رحم کرے گا اگر ہم بھی دوسروں پر رحم کریں اب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں کیا دکھا گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنی خود کی چیزیں لانے نہیں جا سکتے تھے تو دوسرے والنٹیرز نے ہیلپ کیا ان تک چیزیں پہنچائیں یہ ایک عملی دعوت ہے ایک اپنے ایکشن سے دعوت ہے ایک بہتری نمونہ ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے تو اگر ہم ان کے امتی ہیں ان کے فالور ہیں تو ہم بھی دحمت بنے ہیں لوگوں کے لیے معاشورے کے لیے آس پاس کے چیزوں کے لیے ایک اور چیز ہے جو ہم ان دنوں میں خاص خیال رکھیں وہ اپنی سہت کا خیال رکھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن اگر آپ کا انٹرنل ریزسٹنس جو باڈی کی آپ کی ایمیونٹی اچھی ہے تو ایمیونٹی سے آپ اس بیماری سے بجوی سکتے ہیں اور بیماری ہو گئی تو اس سے آپ کے لیے شفا کا بھی ذریعہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی ایمیونٹی کو ایمپروف کرنے کے لیے جو سارے ہیلتھ فوڈز ہیں آپ جانتے ہیں کلونجی ہے شہد ہے یا سارے جو ہیلتھ فوڈز ہیں وہ آپ اس کے طرف دھیان دے سکتے ہیں ایک بہت اہم چیز ہے نیند بھئی آرام کے ذریعے بھی ایک انسان کی باڈی کی ایمیونٹی اچھی ہوتی ہے اگر آپ آرام نہیں کر رہے ہیں سہی تو آرام کر لیجی انشاءاللہ اپنی صحیحت کا بھی خیال رکھئے یہ بھی ایک چیز ہے اور کرنے والی چیزوں میں ایک اور چیز ہے فیملی کے ساتھ کالٹی ٹائم سپنڈ کریے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھئے رشتداروں کو کم سے کم فون پر تو خیریت پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہم کریں وقت کو ایک امانت سمجھیں یہ وقت کا اچھا استعمال کریں یہ وقت کو ویس نہ ہونے دو اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ کی مدد مانگیں دعا اسکار پڑھیں اللہ تعالی ہی ہے جو مدد کرتا ہے یہ سارے حالات بھی اللہ کے طرف سے ہیں ہر مشکل کے اندر ایک اپوچنٹی بھی ہوتی یہ بھی عادر کی ہے اور میں آخر میں ختم کروں گا قرآن کے آیت پڑھ کے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا انہا مال اسری اسرا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے یہ مشکل تو آئی ہے اس میں آسانی بھی ہے ساتھ میں دیکھئے آپ کو دیکھ جائے اور آپ کو وہ دیکھنا ہے پہچاننا ہے سمجھنا ہے اللہ کی نعمتوں کو قدر کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری کے ساتھ باہر نکلیں اللہ کا شکر کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندے بننے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ